سال دو ہزار بائیس میں چار گرہن لگیں گے دو سوری گرہن اور دو چند گرہن سال کا پہلا گرہن سوری گرہن ہے اور یہ آج یعنی کی تیس اپرل کو لگنے جا رہا ہے آج شنیوار ہے اور اماوسیہ بھی ہے جوتش کے دشتی کون سے سوری گرہن اور شنیہ اماوسیہ کا ایک دن پڑھنا بہت مہتفور مانا جا رہا ہے کیونکہ یہ سیوگ لگ بھگ سو سال بعد بنا ہے سال کی پہلی شنیشریہ ماؤسیہ پر سوری گرہن لگ رہا ہے شنیشریہ ماؤسیہ کے بیچ آج رات قریب بارہ بچ کر پندرہ منٹ پر سوری گرہن لگنے والا ہے اتنا ہی نہیں تیس سال بعد شنی اپنی ہی راشی کمبھ میں پرویش کر رہے ہیں شنی کو کمبھ راشی کا سوامی مانا جاتا ہے ایسے میں شنی کا یہ دللپ سینیوگ ہر مائنے میں خاص ہے حالانکہ جوتیشوں کے انسار شنیشریہ ماؤسیہ پر سوری گرہن شب رہے گا اس سے بھائیبھیت ہونے کی ضرورت نہیں ہے دراصل وحشاک مہینے کی شنیہ ماؤسیہ اس پار ایک نہیں بلکہ تین تین شب سینیوگ لے کر آئی ہے ساڑھے ساتھی کے ساتھ ساتھ شنیدیو کی مہادشہ کے لیے یہ سینیوگ بہت کلیان کاری ہے شنیہ موصیہ پر میش راشی میں تین گرہ ہے سور، چندرما اور راہو ایک ساتھ رہیں گے ایک ہی راشی میں تین گرہ ہونے سے تری گرہی یوگ بنے گا اس دوران سور اپنی اچھ استھتی میں رہیں گے اور شنی اپنی سوراشی کنگھ میں وراجشمان ہوں گے اس بیچ پریتی، آیوشمان اور قیدار تین شب یوگ بنیں گے دوپہر تین بچ کر بیس منٹ تک پریتی یوگ رہا اس کے بعد آیوشمان یوگ شروع ہوگا دونوں ہی یوگ اس نال اور دان کے لیے شریشت ہیں اتنے سارے شب یوگ ہونے سے شنیشتری اماؤسیہ پر سور گرہن کا مہت سو بڑھ گیا ہے اور اب چودہ سال بعد یعنی کی دو ہزار چھتیس میں ایسا سنیوگ پھر بنے گا ویشاک مہینے کی ساماؤسیہ پر تیر تھستل پر اس نان اور دان کرنا بہت شب ہوگا پیپل پر جل چڑھانے سے شنی کا اشب پر بھاو ختم ہوگا اور پیتر بھی سنتوشت ہوں گے شنیوار کا دن ہنمان جی کا دن مانا جاتا ہے اس دن پانی میں کالے تل ڈال کر شب جی جی کا ابھیشیک کرے اور زورتمند لوگوں کو کھانا کھلائیں شنی دیو کا تیل ابھیشیک کرے کالے کپڑے پر اُرد اور کالے تل رکھ کر شنی مندر میں دان کرنے سے شنی کی دھائیا ختم ہوگی جب بھگوان شنی پرسن ہوتے ہیں تو سب ہی طرح کی کارے پورن ہوتے ہیں اور یمراج مردیو کا بھی بھے نہیں رہتا اس خبر میں فلحا لیتا ہی تمام اپگیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کی ساتھ